باپا تو بہت چاہتے ہوں گے آپ کو وہ تو شاید زندہ ہی میرے لیے ہوں گے اس جمعہ کو تمہارا نکاح ہے سلاودین سے انشاءاللہ ان کی اپنی زندگی ہے اپنی سوچ ہے میری اپنی زندگی ہے اپنی سوچ ہے خیر اب اگر تو مطمئن ہو تو میں اپنی سے بات کرتا ہوں ہجیبا سے بات کریں مجھے کچھ بات چاہیے مجھے کچھ بات کچھ بات چاہیے کیا کنو پلٹ جاؤ جل تو جلال تو آئی بنا کو تاز دو نماز ختم ہو گئی ہوگی حاج ابو آنے والی ہوں گے یہ محری تو آج مروا کے ہی رہ گی ہوں گے امی آپ کچھ بھی مت بولیے گا میں حاج ابا کو بولوں گی کہ وہ اندر سو رہی ہے باتا رہی کہا رہا شونا کا شکری کیا آگئی تم کہا رہ گئی کہ محری حاج ابا آرہ انہوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں 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 دیکھا شکری اچھا میں بھٹا اپکا کرو میں ذرا جا کے نماز پہلے چلو جا پش مہر تم بہت بتمیز ہو گئی ہو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارج اباہو کہہ دینا کہ میں نے خوشی خوشی شادی کے لئے ہاں کہہ دیا تم ایک کام کرو تم رشتے کے لئے ہاں کر دے دیکھو تم رشتی کے لئے بھی ہاں کر دو گی نا تو تم پر جتنی بھی پابندیاں لگا رہے نا یہ سب یہ سب اٹھا دیں گے ترسٹ می ہاں اور ویسے بھی شاہدی تو دو تین سال باد ہو گی تب تک تم انکار کر دے نا ٹھیکی میں واقع دو مجھے سلاو دیں گا رمبر ایک سن اب تو خوش دو نا تم اچھا میں جا ہوں میں برکہ اتار کے آپ کی نور یہ لو یہ میں تمہارے لیے سپیشل ایرانی سویٹر لے کر آئی ہوں کوئٹا سے تینکیو کیا بات ہے اچھا نہیں لگا نہیں نہیں بھابی بہت اچھا ہے ہے نا پاپا اچھا ہے نا ہاں بیٹا بہت خوبصورت ہے اور یہ رنگ تو تمہیں بہت ہی سوٹ کرے گا اور پاپا آپ کے لیے ڈرائی پروٹس لائیں بہت سارے ارے بیٹا اس تکلوف کی کیا ضرورت تم لوگ وہاں پہ گھومتے پھرتے انجوئی کرتے ارے پاپا انجوئی تو ہم نے بہت کیا بلکہ آئیشہ کا آپ کو بتاؤں اس کی تو رنگتی بدل گی بہت انجوئی کیا اس نے باہر جا کر اچھا جی خوید باک پیٹی ایک گلاس پانی دو پلاو جی لای ہاں جی اببا لا بسم اللہ وہ ہاں جی اببا صبح میں اور امی نے مہر کو سمجھایا تھا ہم نے اسے ڈانٹا بھی تھا وہ ڈانٹنے سے باز آنے والی نہیں ہے اور نہ سمجھانے سے سمجھنے والی اسی لئے میں نے اس کے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے وہ راضی نہ ہوتی تب بھی وہ راضی ہے آپ کے فیصلے پر ہاں سے خوشی راضی ہے انشاءاللہ اسی میں اس کی بھلائی ہے ہاں جی اببا وہ زیند اور سلاہ الدین آگئے ہیں اچھا چلو بیٹا کو کھانے پینے کا بندوز کرو پیاری لگ رہی تھی نا عیشہ ہاں بہت پیاری اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے آنے کے بعد تم بہت خوش ہو ہاں میں اس کے جانے سے شاید مہت اداس ہو جاتی ہوں ہاں میں ایک منٹ ویٹ کرنا ہنور میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ایکزیمز ہونے والے ہیں تو بات تو اتنی ہو سکی آپ اتنے بھی سی ہوں گے سٹیڈیز میں ہاں لیکن بس تیاری تو کرنی ہے پڑھائی کرنی پڑھ گی پھر بھی چوپیس گھنٹے میں تھوڑا ٹائم تو ہوگا نا بات کرنے کے لئے ہاں ہاں ٹائم سے ضرور ملے گا لیکن پتا ہے نا وہ تو پھر ایسا کیوں کہہ رہے تھے آپ ارے بس وہ ایکزیمز ہی ٹینشن کی بجار سے کیوں تمہیں ٹینشن کیوں تھی ایکزیمز ہی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے میری تیاری کمٹیر ہو جاتی ہے میری ٹینشن بھی ختم ہجاتی ہے چلے ٹھیک ہے آپ پڑھائی کریں میں آپ سے باتیں بات کرسیں چلے ٹھیک ہے آپ اپنی تیاری کریں پھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ پھر بات ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے اور نوکری ملنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا یہ فردہ دا کریں گے اور حاجی ابا میں چاہتا ہوں کہ مہر کی بھی تعلیم پوری ہو جائے شادی سے پہلے لیکن بیٹا حاجی ابا میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میری جو بیوی ہو وہ تعلیم یافتہ ہو اسی لئے ہمی ابو کی مرضی سے اور اپنی پسند سے میں نے مہر کا انتخاب کیا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی ہے ایک اور بات حاجی ابا وہ بھی کہتو برخدا اگر ابھی ہمارا رشتہ تیہ ہو جائے اور نکاح نہ ہو مگر نکاح سے تو رشتوں میں مضبوطی آتی ہے بیٹے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے حاجی ابا لیکن میرا خیال ہے کہ رشتوں میں خلوص نیت پیار محبت اور عزت سے مضبوطی آتی ہے سابدادے آپ کی سوچ اور خیالات میں مجھے بہت متاثر کیا ہے تو اب تیہ یہ ہوا کہ رشتہ کر دیں گے اور مہر پڑتی رہے گی یہ ہی نا اور ہم سب پھر ایک دفعہ آپ کی بوتی کو عزت کے ساتھ دیا کے اپنے گھر لے جائیں گے انشاءاللہ 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 میں تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں آج کا زمانہ دیکھتے ہوئے ہزاروں فکریں رہتی ہیں مجھے میں تم دونوں بچیوں کو عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں بڑوں کے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل کروگی دل سے قبول کروگی تو زندگی بھر خوشیاں اور کاغیاں بیاں نصیب ہوں گے جی آج آپ پہ جی دلوں یا اپنا کام کریں موسیقی اری تم کہہ رہی دی نا تمہارے کوئی انکل ہے جو جی دو پاکستان کی پاسکلا کر دیں گے یہاں جی دل ہمینا چیتہے ہیں جی دل who المجمر لائے گی موسیقی مجھے بی ساتھ لے دیدو مجھے فاہد بستما کو دیکھنا اچھا تمہ Chair نا موجھے دن جائے پورا دن لگ جاتا ہے سب تک خراب تک خیل تھیل؟ موسیقی ہمیں گے تح palski میرے آم ب jornے سا رہے دو ان تک خند ایک quand پاگل ہو دیو تم پاگل ہو سپا آج لنچ کرنے گیا تھا کولیس کے ساتھ حیران وہاں ہوں میں آج کل کی لڑکیوں کو ہو کیا گیا ہے کالیج سے نکل کر یونیفارم میں شاپنگ پلازا کے فوڈ کوٹ میں بیٹھی رہتی ماباب مطمئنہ کے کالیج پڑھنے بے جائے آخر یہ بچوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے آپ کی بہن بھی تو کولیج جاتی ہے آپ نے تو کبھی بھی نظر نہیں رکھی اس پر آپ کو کیا بتا کہ وہ بتاتی کہیں اور کا ہو اور باہر سے کہیں کی کہیں نکل جاتی ہو سیما میری بہن ایسی نہیں ہے اسفر ہر بھائی اپنی بہن کے بارے میں یہی کہتا ہے مجھے جس دن اپنی بہن پر شک ہوا نا تو دیکھ لینا ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے بھائی وہ مجھے اسلامیت کی بک چاہیے کل کالیج لے کر جانی ہے ہاں وہ میں کل آفیس سے یادے ہوئے لے آؤں نہیں بھائی وہ کل لے کر جانی ہے تو مجھے آج ہی لا دے آن اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کھانا کھالوں نا پر چلتے ہیں اچھا سنیں جاتے ہوئے نا وہ جو فروک لے کر آئے تھا آئیشہ کے لیے اسے سائز میں چھوٹی ہے اسے بھی زراد چینج کروا دی چھے گا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی لا دو وہ بھی چینج کرا دیں گے کھانا تو کھلا دو مجھے جی جی میں ابھی لگا تھی انٹیبل پر بھائی وہی ٹھیک ہے اور کھچ ہے یہ کچھ بھی اچھا تمہیں پارسل کر آج دیں گے کھا کھا مہر ایک بات تو بتاؤ موچھو تم رشتے کے لئے مان کیسے گئی جب نہیں مان رہی تھی تب بھی پروبلم اور اب جب مان گئی ہوں تو بھی پروبلم نہیں میں تو اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے اتنا رونا دونا ڈالا اتنے جھگڑے کیے خودکشی کرنے کی کوشش پکی اور پھر اتنی آسانی سے مان گئی وہ اس لئے کیونکہ میں سلاودین سے مل چکی ہوں وہ مشتاک بھائی کی طرح اب نورمل نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ وہ مجھے پڑھنے سے نہیں روپتا آپا ہاں مجھے بھی اس کی یہ بات اچھی لگی میں بھی تم دونوں کی طرف سے بہت مطمئن ہوں اچھا آپ ہم دونوں کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کی دو دین ڈھولکیاں تو کریں گی نا ڈھولکیاں گانا بچانا نہیں نہیں ہاجی اببہ کو پتا چل گیا تو غزب ہو جائے گا تو ہاجی اببہ نے پریشان کر کے رکھا ہوئے مہر باز آؤ سوری آپا آئندہ نہیں کروں گی اچھا یہ بتائیں آپ پارلر تو جائیں گی نا پتا نہیں پتا نہیں کہ کیا مطلب ہے اگر پارلر جانے تو پہلے سے باتانا ہوگا اس کی بوکنگ بھی کرانے ہوتی ہے نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ پارلر والر جانے کی جازت ملے گی اچھا ساب چھوڑیں میری ایک دوست ہے میرا وہ بڑا ہی زبردست میک اپ کرتی ہے اسے بلا لیں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا اور ہاں جب ہاں جب ہاں جب ہاں نہیں ہوں گی نا تو ہم دو تین گانے بگا لیں گے ہاں سلاو دین کہو کیا بات کرنے چی بھائی وہ میرا ایک دوست بہت اچھا گٹار پلے کرتا ہے گا تا بہت اچھا ہے میں سے آپ کی مہندی کے فنکشن پہ انوائیٹ کر لوں بھائی تم سے کس نے کہا کہ میری مہندی ہوگی بھائی کیا ہو گیا بھائی شادیوں کو سارا مزہ ہی مہندی میں ہوتا ہے تو پھر اپنے دماغ کی کیڑوں کو جھاڑ لو سیدھے رستے پر آ جاؤ کس سے کیا بات کرنی ہے تم ابھی تک نہیں جانتے ہیں میں نے ایسی کونسی بات کر دی یہ سارے فنکشن تو شادیوں میں تیری شادی سادگی سے ہوگی مسجد میں نکاح ہوگا اور گھر میں ولی ماں سمجھے تم ٹھیک ہے پھر یہ سب کو اس میں اپنی شادی بھی کر دوں پتہ بیر پھر مجھ سے اپنی شادی میں شرکت جتا وہ کو مجھ رکھنا تھانکیو کس لیے بھائی میرے ساتھ تھے آپ نے مجھ سے ہائے ہیلو نہیں کی اور اگر کر لیتا تو تمہیں انہیں کیا بتا دی کون ہے آپ کیا تعلق ہے میرے آپ سے خیر وہ تو آج تک تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا میرا تعلق کیا ہے اچھے کیا ہم صرف دوست ہیں آپ کو کیا لگتا ہے شاید دوستی سے تھوڑا زیادہ ہوں کیا دل کی کیا بات کرے دل تو ہے نادا دوستی سے تھوڑا زیادہ ہوں دوستی سے تھوڑا زیادہ ہوں ہلو جی میں نے کچھ کہا کیوں کہا ہے آپ نے آپ کو ایسا کیوں لگا پتہ ہے نور جب بھی تم سے ملتا ہوں دل کرتا ہے وقت تھن جائے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کرتا ہوں اور جب تو میں نہیں دیکھتا تم سے نہیں ملتا تو جیب سی بیچہنی ہوتی ہے مجھے اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور تمہاری یہ حسیب ہر وقت میرے کانوں میں گونچتی ہے اور آپ نے اسے پیار کا نام دے دیا تو تمہیں سے کیا کہو گی سوچ کی بتاؤں گی ٹھیک ہے تو پھر آج رات اس چودی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر سوچنا کہ جواب مانوں گا تھی سو تیرے نام کی ہے زندگی تیری اتا ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا جانا موسیقی موسیقی